کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجئے میں سوچنے لگا ہوں مجھے مار دیجئے احساس ہے مجھے بڑا جرم ہے یہ کام میں خواب دیکھتا ہوں مجھے مار دیجئے میں ٹھیک سوچتا ہوں کوئی حد میرے لیے میں صاف دیکھتا ہوں مجھے مار دیجئے یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم کیا ظلم کر رہا ہوں مجھے مار دیجئے زاہد یہ زہد و تقویٰ و پرحیس کی روش میں خوب جانتا ہوں مجھے مار دیجئے زندہ رہا تو کرتا رہوں گا پیار زندہ رہا تو کرتا رہوں گا پیار میں صاف کہتا ہوں مجھے مار دیجئے صحافی فرہاد احمد اور ان کے یلفاز اٹھا لیا جائے یا مار دیا جائے ہم دعا کر رہے ہیں امید کر رہے ہیں کہ وہ بخیر و آفیت اپنی فاملی کے پاس واپس آ جائیں کیونکہ جسٹس موسین اختر خیاری نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین و آسمان ایکیوں ہیں کوشش کر رہے ہیں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر کو آئی بی کے جو ریلیونٹ آتھارٹی ہے جتنی بھی ریلیونٹ آتھارٹیز ہیں ان کے کنسرن لوگوں کو جسٹس موسین اختر خیاری نے اب طلب کر لیا اپنی عدالت میں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہیں وزیراعظم کو بھی طلب کرنا پڑا تو وہ کریں گے سیکٹری دفاع سیکٹری داخلہ وہ سب بھی طلب کیے گئے ہیں یہ کیس اس کی تفصیلات لوگ کہہ رہے بہت کرتے ہیں لیکن دیکھنا جب ریٹن آرڈر آئے گا اس میں یہ سب نہیں ہوگا ریٹن آرڈر میں کیا ہے وہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور جہاں یہ سب چل رہا ہے وہیں پر پاکستان میں ظلم جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے سرگودہ میں جو انسیڈنٹ ہوا لاہور میں جو ایک آنکر کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا اس کی بات کروں گی لیکن انڈ میں گزارش یہ بھی ہوگی کے آہ ایک یوٹیوب چینل ہے خاتون ہے جو کہ سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں وہ میری ویڈیوز لگا کے میری ویڈیوز میرے کانٹینٹ میری آواز پر اپنا چہرہ لگا کے آہ وہ یہ چیٹنگ کر رہی ہیں اور یہ کرپشن کی مرتقب ہو رہی ہیں میں چاہوں گی کہ ان کو آپ کنڈیم کریں وہ بلکل اس کی انڈ میں بات کروں گی سب سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی سے آغاز کرتی ہوں جنہوں نے سب کو لائن حاصل کر لیا ہے جنہوں نے سب کو آقاد بھی یاد دلا دیا جنہوں نے سب کو یہ بتا دیا ہے کہ سب سیول سرونٹس ہیں جی ہاں آپ عوام کے خدمت گزار ہیں آپ عوام کے سرونٹس ہیں آپ عوام کے حاکم نہیں ہیں یہ بات جسٹس محسن اختر کیانی سب کو بتا رہی ہیں پولیس کو بھی تھوڑی سی غیرت جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی جس جو آپ کا گریڈ ہے وہی آپ سے متعلقہ ایک جو دوسرا ادارہ ہو سکتا ہے اس وہ بھی آپ کے گریڈ والے افسران ہے پھر درنا کیسا پھر جھکنا کیسا پھر یہ غلامی کیسی پھر یہ جھکاؤ کیسا ایک میوچل آہ انڈسٹیننگ ایک میوچل ریسپیکٹ کا رشتہ ہونا چاہیے اداروں کے درمیان نہ کہ ایک غلام کا اور ایک حاکم کا رشتہ ہونا چاہیے پولیس جو ہے وہ غلام بنی ہوئی ہے ایلیٹ سسٹم کی سٹیٹس کو کی آہم اداروں کی خفیہ ایجنسیز کی پولیس آج تک عوام کی خدمت گزار نہیں بنی عوام کی غلام نہیں بنی باقی سب کی غلام ہے اور یہ پولیس آہ سے پوچھے گئے سوال اور جسٹس محسن اختر گیاری نے کہا کہ صرف یہ ایک صحافی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے یہ مسئلہ رکنے والا بھی نہیں ہے اس لئے اس کو اس کے لیے باقاعدہ منظم طریقے سے سسٹمیٹک وے میں اس کو ایکسپوز کرنا ہے سسٹمیٹک وے میں اس کا حل نکالنا تاکہ اس کے آگے بند باندھا جا سکے وہ کیسے انہوں نے کہا ایک سال میں جتنے لوگ لا پتہ ہوئے ان کی لسٹ لے کے آئے ان کے فیملیز سے جو آپ نے انٹرویوز کی ہیں وہ میرے سامنے لے کے آئے اور سب کو انہوں نے بھولا لیا اور انہوں نے پوچھا ہے ایسا ایک کس کو ریپورٹ کرتی ہے تو جواب بلا کہ وزیراعظم کو ریپورٹ کرتی ہے انہوں نے کہا معاملہ تو بڑا آسان ہو گیا پھر تو وزیراعظم کو بھولا لیتے ہیں اور ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو ان کے نیچے ہیں جو ان کے سب آڈینئٹس ہیں وہ ان کو ریپورٹ کر رہے ہیں یا وزیراعظم ان کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ کون سا یہ ملک میں سسٹم شروع کیا ہوا لا پتہ کرنے کا بغیر کسی آئین کے بغیر کسی قانون کے بغیر کسی چارج کے یہ کہاں لے جاتے ہو کہاں سے واپس لے آتے ہو کرتے کیا ہو مقاصد کیا ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے تو یہ وزیراعظم تک بھی بات پہنچے گی اگر آئیس آئی ایم آئی اور جو دیگر ایجنسیز ہیں ان کے جو متعلق افسران ہیں وہ نہیں پیش ہوتے اور وہ نہیں حوصلہ حفظہ جواب جمع کراتے اور جو صحافی اور شاعر فرہاد احمد ہیں وہ منظر عام پر نہیں آتے تو یہ سلسلہ محسن اختر کیانی نے کلیر کٹ بتا دیا کہ سلسلہ وزیراعظم تک جائے گا اور ایک جو سب سے اہم انہوں نے گام کیا کہ لائیو سٹریمنگ کی جائے گی بھلے سے آپ کو پیمرا منع کر رہا ہے کہ یہ نہ دکھائیں وہ نہ دکھائیں ججز کیا ریمارکس دے رہے ہیں وہ نہ دکھائیں لیکن انہوں نے کہا لائیو کر دو اس کو تاکہ اس عوام کو بھی پتا چلے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ سٹریٹ کرائم آسمان کو چھو رہا ہے اسلامباد نیا کراچی بن رہا ہے سٹریٹ کرائم کو اگر دیکھا جائے اسلامباد میں دن دن آتے دن دن آتے لوگ جو ہیں وہ غائب کر کے لے جاتے ہیں اور پولیس کو پتا ہی نہیں چلتا وہاں پہ رو فسن پہ حملہ ہو جاتا ہے پولیس کو پتا ہی نہیں چلتا پولیس ہے کس چیز کی پولیس صرف پلسین یا پاکستان تحریک انصاف کی اگر کوئی مظاہرے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے رہ گئی ہے تو یہ بڑا اہم نکتے جو ہیں جسٹس موسین اخترکیانی کی عدالت میں اٹھائے گئے ہیں اور جسٹس موسین اخترکیانی صرف صحافی فراد احمد کا نہیں اس ملک کے ہر باسی کا مقدمہ لڑے ہیں جس کی عزت نفس کو مجرور کیا جاتا ہے جسے صرف فری سپیچ کے نتیجے میں اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ خود اپنا مقدمہ بھی تو لڑے ہیں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ججز کی جانب سے بھی تو ایک خط لکھا گیا ہے کہ ان کے فیصلے بدلوانے کے لیے کس طرن کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو جسٹس موسین اخترکیانی ججز کا بھی پاکستان کے عوام کا بھی سب کا مقدمہ لڑے ہیں اور اس وقت جو ملک میں ایک تناؤ ہے اس وقت جو ملک میں ایک بیچینی ہے اس وقت جو ملک میں ایک ڈسٹرسٹ ہے اب وہ بڑھتا جا رہا ہے وہ سب کے لیے خطرناک ہے وہ پاکستان کے شہری کے لیے بھی پاکستان کے اداروں کے لیے بھی پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے بھی پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے اس وقت پاکستان میں جتنی بیچینی ہے شاید ہی ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہو تو یہ ان کی جانب سے سامنے آیا سرگودہ میں جو انسیڈنٹ پیش آئے میں اس کو بہت کنڈم کرتی ہوں اور لاہور میں ایک اینکر کو دن دہارے چھے گولیاں ماری گئی ہیں اتنا ظلم ہے اتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے ظلم اسی وقت بڑھتا ہے جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ انصاف ملے گا نہیں جو مظلوم ہوگا وہ جائے گا عدالتوں کے دھکے کھائے گا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تو ہم کنٹرول کر لیں گے منپلیٹ کر لیں گے ویسے ملک میں ہی اس طرح سے دن دہارے جو ہیں وہ حیوان جو ہیں وہ جنگلی جانوروں کی طرح وہ انسانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں جنگل کا قانون ہے جیسے کہ عمران خان کہتے ہیں یہ بات دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اس طرح سے میری ویڈیوز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں میں کنڈیم کرتی ہوں جو بھی یہ کر رہی ہیں خاتون سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں جرنلزم جو ہے نا وہ ایک دن کا سفر نہیں ہے یہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈھوپ کر جانا ہے اور بڑی مشکلیں سہنی پڑتی ہیں اور وہ ساری آپ سہنا نہیں چاہتی ہیں اور آپ نے میری آواز میرا کانٹنٹ لگا کے آپ چیٹنگ کر رہے ہیں اور پھر آپ نے عمران خان کی تصویر والی شرڈ بھی پینی میں پیٹے گا فلاگ بھی اٹھایا ہے عمران خان وہ جو نو ماہ سے جیل میں بیٹھا ہوا صحبتیں جھیل رہا ہے وہ کرپشن کے خلاف جنگ ڈڑا ہے اور آپ ایک کرپ طریقے سے کسی کی کانٹنٹ اور ویڈیوز یوز کر کے اگر جسٹس اور فیرنس کی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خال سے آپ کا مقصد اچیف نہیں ہو پائے گا آپ کو چارٹی بگنز اٹھ ہوم آپ کو اپنی ذات سے فیرنس کا آغاز کرنا پڑے گا یہ میرا ایک میسج تھا سوچا آپ کے سامنے رکھتی ہوں پاکستان زندہ بات